اسلام علیکم موسم کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے بہر عرب میں ایک لو پریشر بنا ہے یہ لو پریشر جو ہے ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا اس کا امکان ہے اور ہو سکتا ہے ڈیپ ڈپریشن میں بھی تبدیل ہو جائے اس یہ لو پریشر جو ہے بہر عرب میں کراچی سے کتنے فاصلے پر واقع ہے اس کے اثرات کہاں کہاں پر مرتب ہوں گے کیا کراچی کے ساحلی علاقوں پر جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا روح کس جانب ہے اور کیا یہ سٹارم بن سکتا ہے سمندری توفان میں تبدیل ہو سکتا ہے تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز موجود ہیں سلام علیکم بہر عرب میں جو لو پریشر ہے اس کی کیا صورتحال ہے ابھی کس کنڈیشن میں ہے اور پھر آگے کہاں تک جا سکتا ہے یہ دیکھئے ابھی تو لو پریشر ہی ہے ویل مارک لو پریشر آریا کہہ سکتے ہیں گزشتہ کل بنا تھا اور کراچی سے تقریباً ایک ازار کلومیٹر نیچے جنوب مشرق میں موجود ہے انڈیا کے سائل کی بلکل پیرلل ساؤت ہیسٹ ریبین سی میں تو ظاہر ہے کہ آج کل کا سیزن ایسا ہے اکتوبر اور نومر جو پوسٹ مونسون سیزن ہوتا ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں سسٹم کے مزید ڈیولپ ہو کر سائیکلون بننے کی بھی امکان ہوتا ہے اس میں تو ڈیپریشن کی حد تک تو ضرور غالب امکان ہے کہ ڈیپریشن بن جائے گا اگلے دو دنوں میں یہ مزید انٹینسیف آئی ہو کر اور پھر آپ کو پتا ہے ویل مارک لوگ کے بعد ڈیپریشن ڈیپریشن کے بعد ڈیپ ڈیپریشن پھر سائیکلون بنتا ہے تو سائیکلون اگر بن بھی گیا تو چار پانچ دن اس کو مزید لگیں گے اور انیشیلی اس کی ڈائریکشن وہی جی سیریہ بھی بنا ہوئے وہاں سے اس میں دکھا لیں آپ میں میں یہاں پہ ابھی کراچی اور اس کو پاکستان کے جو وہ علاقے ہیں اس میپ پہ ابھی یہ ہے کراچی یہاں پر کراچی اور کراچی کی بلکل جنوب مشرق میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہوایں سرکولیٹ کر رہی ہیں تو یہ سنٹر پوائنٹ ہے اس کا تقریباً ایک آزار کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے کراچی سے اس کا اب اس کی انیشیل مومنٹ ایسے ہی شمال مغرب کی جانے ہوئے اور ایسے شمال مغرب کی جانے ہوئے امان کی طرف نکلنے کے زیادہ امکان ہے اس کا لیکن ظاہر ہے کہ جب اوپر آئے گا دو دن بعد تو پھر ہماری جو صدرن پٹی ہے اس میں تھرپارکر ڈسٹرک اور عمر کوٹ اور بدین اور سجاول اور تھٹھا بھی کسی حد تک ان ازلا کے جو جنوبی ایریاز ہیں وہاں پر کچھ ہاندی ویندی چلنے اور کئی ہلکی کے اندرمیانی بارش متوقع ہو سکتی ہے تیرہ اور چودہ اکتوبر کو تو پھر دیکھتے ہیں اس کی موومنٹ پر ڈیپینڈ کرے گا ایکچولی کہ وہ کراچی میں بھی اس کا کچھ اثر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لیکن کراچی پر فیلال جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے اثر گرمی کی صورت میں وہ بھی تقریباً ایک ایک حد تک اس کا بھی اس میں عمل دخل ہے جو ابھی تیز گرمی ہو رہی ہے اس کا اثر ہے اس لو پریشر جی بالکل اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی وریز ساری اس کے اندر ٹرپ ہو رہی ہے یعنی ہوایں کراچی کے اوپر اس کی سرکولیشن کی وجہ سے شمال مشرق سے آ رہی ہے کراچی کے اوپر ہوا جب ہی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر سمندری ہوا کچھ نہ کچھ چل رہی ہوتی تو ٹیمپریچر موتدل ہوتے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو کراچی میں جو گرمی پڑ رہی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لو پریشر ایریا کا کچھ نہ کچھ اس پر ایمپیکٹ ہے ویسے کون سا ایمپیکٹ ہے گرمی کا ایک تو اس لو پریشر کا ہے ویسے کیوں یہ نارمل ہے کیا ہے نارمل ہی تو دیکھئے اکتوبر جو ہے نا کراچی میں تیسرا گرم ترین مہینہ ہوتا ہے مئی اور جون کے بعد اگر آپ ایوریج ٹیمپریچر سے ہی آئیڈیا کریں نا تو پینتیس اشاریہ آٹھ مئی کا پینتیس اشاریہ ساتھ جون کا اور پینتیس اشاریہ اچھے اس سے جس نیچے ہے اکتوبر کا بیچ میں مونسون ہوتا ہے جولائی اگر سپٹیمبر تو اس میں موتدل رہتے ہیں ٹیمپریچر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمندر کے اوپر سے ساری ہوایاں آ رہی ہوتی ہیں سی بریز بہت سٹرانگ ہوتی ہے بہت فریقونٹ ہوتی ہے تو ٹیمپریچر کو جو مائل رکھتی ہے اب اکتوبر آتے ہی وہ سی بریز ساری ختم ہو جاتی ہے یعنی مونسون پیچھے اٹھ جاتا ہے ادھر انڈیا کے علاقوں سے بھی ویڈرا کر جاتا ہے تو ہواوں کا روک جو ہے وہ شمال مشرق سے یہ شمال مغرب سے کراچی کے اوپر رہتے ہیں زیادہ تر اکتوبر کی دنوں میں تو ظاہر ہے شمال مشرق سے آپ کے ادھر تھرکا ڈیزرٹ ہے تھرک سے اس طرف ایسٹ میراجستان ڈیزرٹ ہے بلوچستان کی بھی اسی طرح سہرائی علاقے تو ادھر سے جو ہوا آتی ہے تو بنسبتاً گرم ہوا ہوتی ہے تو اس بائس ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اچھا ابھی آپ نے کہا یہ لو پریشر ایک ازار کلومیٹر ہے یہاں پر اس وقت جو کنڈیشنز کیسی ہیں بل سمندر کی اس کے لیے ٹیمپریچر کتنا ہے اور آگے کتنا ہے سکتر کیا درکار ہوتا ہے اس کے لیے بننے کے لیے اور اس کو پورا بتائیں اس کا نام اگر یہ سائیکلورنگ بنتا ہے تو نام کس وقت دیا جائے گا اس کا سارا دیکھئے نام تو اس وقت دیا جاتا ہے نا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے تو سائیکلون ایک سٹیج میں جب جائے گا تو اس کا نام ہو جو اگلس بنی ہوئی ہے اس نام میں سے اب اس طفح پچھلا جو سائیکلون آپ کو یاد ہوگا اس نہ پاکستان کا تجویز کردہ نام تھا پی کے بعد کیوں آتا ہے الفیبیٹیکلی تو کتر کا جو تجویز کردہ نام ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا جب یہ سائیکلون بنے گا تو کنڈیشن جو فیوریبل ہوتی ہیں وہ سی سرفیس ٹیمپریچر ابھی اس وقت سیریہ کا ٹیمپریچر اٹھائیس سے اونتیس ڈگری چل رہا ہے ایک یہ فیوریبل ہے چھبیس سے اوپر ہو تو فیوریبل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ سرفیس کی وینڈ اور پھر اپر ایر کی وینڈز کی داریکشن اور سپیڈ اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے اسے ورٹیکل وینڈ شیئر کہتے ہیں وہ اگر مارڈریٹ ہو لو ہو تو وہ اس کے لیے سپورٹی فیکٹر ہوتا ہے اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ انٹی کلاک وائز روٹیشن آف وینڈز یا ایک ووٹیکس کی صورت میں ہونا چاہیے جو کہ اس وقت ہے تو یہ دونوں تینوں فیکٹرز اس وقت اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ اپر ایر کی جو ہوایں ہوتی ہیں وہ ڈائیورجن وینڈز ہونی چاہیے یعنی اس پوائنٹ پر آپ چلے جائیں تیس سہزار فٹ پر پچیس سہزار فٹ پر بیس سہزار پر تو وہاں سے وینڈ باہر نکلنی چاہیے ڈائیورجنز ہونی چاہیے تو یہ یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں پھر آگے اس کو مزید انٹینس کرنے کے لیے اچھا اس کی جو سمت ہے مطلب ابھی اس کا کوئی تعایر نہیں کیا جاتا ہے کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتا ہے یا کوئی ہے مطلب بھی اس کا زیادہ زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ نارتھ ویسٹ وڈ ہی جائے گا کیونکہ جو اپر ایر کی ہوایں اس وقت بھی چل رہی ہیں اپر ایر میں یعنی وہی پچیس سی تیس سہزار فٹ کی ہوایں جو ہیں وہ اس طرح سے ہی ہیں آہ وہ بھی میں آپ کو چاہتے دکھا بھی سکتا ہوں دوسرے چاہتے ہوں اس پر نہیں یہ سرپس میں تو یہ یہاں سب جا رہا ہوتا ہے تو یہ یہاں پر بنا ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں سب ٹروپیکل ہائی وہ اس وقت سینٹرل انڈیا پر موجود ہے سب ٹروپیکل ہائی تو وہ ہائی اگر ادھر ہے تو یہ اس کو ویسٹ وڈ ہی پوش کرے گا ایک ہائی اگر ادھر ہوتا تو وہ اس کو اس طرف پوش کرتا یا اس ہائی کی اورینٹیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر ساؤتھ ہیست سے نارتھ ویسٹ ہے تو وہ نارتھ ویسٹ کی طرف اس کو لے کے جائے گا اگر وہ ایسٹ ویسٹ ہے تو وہ ویسٹ وڈ لے کے جائ اور اگر وہ نار تھی اور ساؤتھ فیسٹ اس کی تلٹیں گے تو وہ پھر اس طریقے سے سٹیئر کرتی ہیں وہ ونڈ بیسیکل اس کو اچھا ایک چیز اور یہ بتا دیں یہ اگر ڈیپریشن میں تبدیل ہوتا ہے وہاں پہ ختم ہوتا ہے تو اس کے اثرات یہاں پر جس طرح سے آپ نے کہا گرمی کے اثرات ہو رہے ہیں اس میں کتنے دن لگیں گے مدلہ موسم کے اوپر یا پھر سائیکلونک اس میں اگر تبدیل ہوتا ہے پھر کتنے اس کے اثرات رہیں گے کتنے دن تک دیکھئے اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا یہ اصل میں ہر روز چونکہ ہر روز کیا بلکہ ہر چھے گھنٹے بعد آپ کیا سکتے ہیں کنڈیشنز چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو ان پہ خاصا ڈیپینڈنس ہوتی ہے اس کی کہ کنڈیشنز کی سرح کی آگے چل کر ملتی ہیں اس کو اگر فر ایکزامپل اس وقت جب والمارک لو پریشر ہو رہی ہے تو می بھی کہ چھتیس سڑتالیس گھنٹے بعد دو دن بعد زیادہ زیادہ وہ ڈیپریشن کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور پھر تھوڑا سا مومنٹ نارتھ ویسٹ کی طرف ہوگی جب اس کی اور ہمارے ایریا سے جیسے جیسے دور ہوگا تو پھر سی وریز ریلیز ہوگی تو پھر ٹیمٹریچر بھی نیچے آ جائے گا کراچھ گیا بہت شکریہ چیز میٹرولوجس سردار سرفراز میں ساتھ موجود تھے اور بہرہ عرب میں جو لو پریشر بنا ہے اس کے حوالے سے پوری تفصیلات سے ہم نے بات کی اس کے اوپر کہ اس کی کس صورتحال میں ہے اور یہ کیا بن سکتا ہے کتنے دن اس کے اثرات برکار رہ سکتے ہیں تمام صورتحال جانے ہیں اس کی حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے عبدالقدید آنا بجاز دیجئے اللہ حافظ